اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف فرسودہ اور من گھڑت روایات ہیں یہاں تک کہ اس مذہب میں ایسی شرمناک اور بےہودہ ترین روایات پائی جاتی ہیں جن کو سن کر روح کام چاہتی ہیں آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اندو مذہب کی ایسی چند شرمناک روایات کا ذکر کریں گے جو آپ کے لیے یقیناً دلچسپی اور حیرت کا باعث بنے گی معزز دوستو ہنووں میں سب سے عام روایت یہ پائی جاتی ہے کہ یہاں لڑکی کی باقاعدہ شادی سے پہلے اس کی شادی ایک درخت کے ساتھ کر دی جاتی ہے اور شادی کے بعد اس درخت کو کار دیا جاتا ہے جبکہ اس رسم کو ماننے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح لڑکی پر بلی بلائیں اثر انداز نہیں ہوتی اور اگر کوئی برا اثر ہوتا ہے تو وہ درخت کے کٹتے ہی دور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہنووں میں ایک ایسی غلیز رسم بھی پائی جاتی ہے جس کے مطابق بدرینات مندر میں ہندو مرد اور عورت ایک اچھے نہ آتے ہیں بدرینات مندر کے بارے میں ہنووں کا عقیدہ ہے کہ یہاں کا پانی ہر طرح کی ناپاکی کو دھو کر آدمی کو پاک کر دیتا ہے اس لیے یہاں ہر وقت لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو کپڑے اتار کر اس شرمناک رسم کو ادا کرتے ہیں ایسا ہی ایک مندر بھارتی ریاست اتر پردیش میں بھی موجود ہے جو راجستان کی سرحد پر ہرے بھرے جنگلات کے علاقے میں قدرے ایک غیر معروف انوکھا مندر ہے جو زیارت کے بعد گناہوں سے پاک صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی فراہم کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے پاک پانی میں غسل سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس مندر کے باہر عقیدت مندوں کی کتار لگی رہتی ہے اس حوالے سے مندر کے پجاری جگدیش شرمہ کہتے ہیں کہ سن 1947 سے اب تک چھے پجاری رہ چکے ہیں اور ان کی جانب سے جاری کیے گئے تمام سرٹیفکیٹ کا ریکارڈ بھی مندر کے پاس موجود ہے یہ مندر لارڈ شیوہ کا ہے اور قبالی لوگوں میں خاص طور پر مقبول ہے مندر کے اہاتے میں پانی کا ایک بڑا ٹینک مندہ کنی کنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اسی میں لوگ بدن اور روح کی پاکی کے لیے ڈبکی لگاتے ہیں اور اس روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گوتم نامی ایک جیوہ نے اس مقام پر ایک جانور کی جان لی تھی جس کے سبب وہ ملون قرار دیا گیا تھا گوتم نے آ کر دیوی سے دعا کی تو دریائے گنگا مندہ کنی کے روپ میں ظاہر ہوئی اور اس میں اس نے اشنان کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک پایا تب ہی سے لوگ یہاں اپنے گناہ دھوتے آتے رہتے ہیں سرٹیفکٹ دینے کے لیے مندر کے پجاری صرف پندرہ روپے چارج کرتے ہیں اور مندر سے جاری کی جانے والی سند میں اس بات کی تستیق کی جاتی ہے کہ فلان شخص نے اس مندر کی زیارت کر لی ہے اور مندہ کنی کنڈم میں نہانے کے بعد انہیں گناہوں سے پاک قرار دیا جاتا ہے پیارے دوستو اگر ہم ہندو مذہب کی مزید رسموں کی بات کریں تو یہاں ایک ایسا قبیلہ بھی پایا جاتا ہے جہاں لڑکی کی شادی صرف ایک اکیلے مرد سے نہیں بلکہ اس کے تمام بھائیوں سے بھی کی جاتی ہے یہ شمالی ہندوستان کی زمانہ قدیم کی وہ رسم ہے جو پچھلی دس صدیوں سے چلی آ رہی ہے ایسا ہی ایک خاندان راجو ورما کا ہے جو پانچ بھائیوں کی اکلوتی پیوی ہے ورما خاندان ریاست اترکھنڈ کے شہر دیرہ دھون کے ایک دہی علاقے میں رہتا ہے اکیس سالہ راجو نے خصوصی ریپورٹ میں بتایا کہ وہ اپنے پانچ شہروں اور ایک اٹھارہ ماہ کے بچے کے ساتھ ایک کمرے والے گھر میں رہتی ہیں راجو کے پانچ شہروں میں اٹھائیس سالہ شانترام ورما بتیس سالہ بجو ورما چھبیس سالہ گوپال ورما اکیس سالہ گڑو ورما اور انیس سالہ دنیش ورما شامل ہیں راجو ورما کا کہنا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں پانچ بھائی اس اکیلی کے انتظار میں بیٹھے ہیں راجو نے مزید یہ بھی بتایا کہ خود اس کی ماں بھی تین بھائیوں کی مشترکہ بیوی تھی اس لیے ان قبائل کی خواتین کے لیے یہ سب کچھ کوئی نئی یا حیران کن بات نہیں ہے ابتدائی طور پر راجو ورما کی شادی چار سال قبل گڑو ورما کے ساتھ ہوئی تھی جس کے بعد باری باری بجو شانت رام گوپال اور دنیش سے بھی راجو کی شادی کی باقاعدہ رسمیں کی گئی جبکہ راجو کی پانچویں اور آخری شادی دنیش سے کی گئی کیونکہ پہلے دنیش کی عمر کم تھی لیکن جیسے ہی وہ اٹھارہ سال کا ہوا تو وہ بھی شادی کر کے راجو کے شوروں کی فیرست میں شامل ہو گیا حیرت انگیز طور پر پہاڑی علاقے رضائیاں اوڑ کر سوتے ہیں سب بھائیوں کی یہ اکیلی بیوی ہر رات ایک الگ شہر کے ساتھ سوتی ہے راجو کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی نہیں جانتی کہ اس کے اکلوتے بچے کا اصل باپ کون ہے کیونکہ مجھے ہر رات ایک نئے شہر کے ساتھ گزارنا پڑتی ہے راجو سے سب سے پہلی شادی کرنے والے اور قانونی طور پر اس کے واحد کفیل گڑو ورما کا کہنا ہے کہ ہم سب بھائی باری باری راجو کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں لیکن مجھے کبھی جلن محسوس نہیں ہوئی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب بہت خوش ہیں راجو نے بتایا کہ اسے باری باری سب بھائیوں کے ساتھ رات گزارنا ہوتی ہے لیکن وہ خوش ہے کیونکہ اسے ایک شہر رکھنے والی بیویوں کی نسبت زیادہ توجہ اور پیار مل جاتا ہے اس لسم یعنی ایک عورت کے کئی شہر رکھنے کی روایت کا تعلق ہندووں کی سنسکرت زمانے کی مقدس نظم مہا بھارت سے جوڑا جاتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پانچہ کے ایک بادشاہ کی پیٹی دھراو پیدی نے بھی پانچ بھائیوں سے شادی کی تھی یہ رسم ختم ہوتے ہوتے اب ہمالیہ کے پہاڑوں کے نزدیک واقع ان ہندوستانی اور چینی دہاتوں تک محدود رہ گئی ہے جہاں پر اب بھی پرانی رسموں پر چلنے والے قبائل آباد ہیں یہ قبائل اس گھٹیا گریب رسم کا دفاع کرنے کے لیے اس کے دو جواز فراہم کرتے ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک خاتون کی کسی ایک کے گھر کئی بھائیوں سے شادی کرنے سے وراثتی زمین اس خاندان سے پاہر جانے سے بچ جائے گی جبکہ دوسرا جواز یہ ہے کہ یہ رسم ان قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کے لیے بیوی تلاش کرنے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے جہاں پر لڑکیوں کی پیدائش کی شرع لڑکوں کی نسبت بہت کم ہے قانونن جرم ہونے کے باوجود ان قبیلوں نے نا صرف اس رسم کی اجازت دے رکھی ہے بلکہ کچھ قبائل تو اس رسم پر اتنی سختی سے چلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس رسم کی وجہ سے شادی سے ہی انکار کر دے تو اسے قبیلے سے ہی نکال دیا جاتا ہے اب رہ گئی یہ بات کہ وراثت کے تنازیات سے بچنے کے لیے بچے کی ولدیت کا پتہ کیسے چلایا جائے تو اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے کچھ حالیہ واقعات سامنے آئے ہیں معزز دوستو اس کے علاوہ بھارت میں ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے جہاں مذہب کے نام پر لڑکیوں سے جسم فروشی کروائی جاتی ہے اس حوالے سے تحقیق کار سارا حیرس بتاتی ہیں کہ انہوں نے بھارتی ریاست کرناٹکا میں دو سال ایسی خواتین کے حالات جاننے میں گزارے جنہیں بھگوان کے نام پر جسم فروشی پر لگا دیا گیا تھا سارا کہتی ہیں کہ دوہزار آٹھ میں ان کا پہلی دفعہ دیو داسی کہلانے والی خواتین کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا یہ خواتین آم جسم فروش خواتین سے خاصی مختلف نظر آتی ہیں جبکہ یہ مذہبی روپ میں ہوتی ہیں رنگ برنگے لباس پہنتی ہیں اور زیورات کا استعمال بھی کرتی ہیں لیکن بدقسمتی سے کاکوں کے لیے ان میں اور آم جسم فروش خواتین میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بتاتی ہیں کہ صرف ریاست کرناٹکہ میں ہی ایسی خواتین کی تعداد دیس ہزار سے زائد ہے جنہیں ان کے اپنے گھر والوں نے ہی دیو داسیاں بنانے کے لیے مندروں اور پروہتوں کو بیچ دیا تھا جو ان سے شرمناک دھندا کروا رہے تھے سارا کہتی ہیں کہ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ شرمناک روایت چودہ سے پندرہ سو سال پرانی ہے جب قدیم بھارت میں لوگ اپنی نو عمر لڑکیوں کو افضائش نسل کی دیوی یلامہ سے منصوب کر کے مندروں میں چھوڑ دیا کرتے تھے ابتدائی دور میں یہ دیو داسیاں عموماً مندروں کی دیکھ پھال کیا کرتی تھی اور مذہبی رسومات میں شرکت کرتی تھی لیکن بعد ازاں ان میں گانے بجانے اور عمراء اور نوابوں کی تفریع طبع کا احتمام کرنے کا رواج بھی عام ہونے لگا اور پھر چند صدیوں بعد یہ مذہبی روایت اس قدر زوال پذیر ہو گئی کہ دیو داسیوں کا ہندو مد کی عبادات اور عصومات سے تعلق تقریباً خاتم ہو گیا اور یہ محض جسم فروش خواتین بن کر رہ گئی آج بھی بھارت کے طول و عرض میں غریب خاندان جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بچیوں کو دیو داسیاں بنانے کے لیے فروخت کر دیتے ہیں اور پھر ان کی تمام عمر حوث پرستوں کی تفریع طبع کا سامان بنتے ہوئے گزر جاتی ہے اور ستم زریفی دیکھئے کہ ان بچیوں کو پیشنے والے ان کے اپنے والدین سے لے کر ان کے جسموں کے ساتھ حوث کی پھوک مٹانے والے کاکوں تک ہر کوئی اس شرمناک کام کو مذہب کی لبادے میں کر رہا ہے ناظرین گرامی ان کے علاوہ بھی ہندو مذہب میں ایسی بے شمار شرمناک رسومات پائی جاتی ہیں جو اس مذہب کی اصلیت سے پردہ اٹھاتی نظر آتی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی وہ سچا دین ہے جس میں ہر زی روح کو حقوق سے نوازا گیا ہے اور کسی کو بھی کم تر نہیں سمجھا گیا جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ نگے پا